بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ہم نے جو بھی ڈیڈ باڈی ہے اس کے اندر سے جو جو کولیکٹ کرنا ہے سپیسیمن وہ کیسے کولیکٹ کرنا ہے دیکھو ہم نے کولیکشن کے دو مقصد ہیں ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے فار کیمیکل اگزیمنیشن ٹھیک ہے کیمیکل ہیوں میں اس کو اگزیمن کرنا ہے اور دوسری نمبر پر ہمارے پاس جو پیتھولوجسٹ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جو بھی اس نے اپنے سپیسیمن لینے ہوتی ہیں ان کی لئے بھی ہم نے کولیکشن کرنے ہوتی ہے پار پیتھولوجسٹ ٹھیک ہے اس نے میکروسکوپیکل جو بھی کرنا ہوگا وہ کر لے گا اب کیمیکل اگزیمنیشن کب کب کرتے ہیں اگر تو بتا ہو کہ ہمیں کہ پوائزن سسپیکٹڈ ہو ٹھیک ہے پوائزن کی سسپیکٹڈ ہو یا پھر اس کے علاوہ مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا کس کے اندر ہے یا نہیں ہے تو ہم نے اسکلوٹ کرنا ہے اس کو کنفرم کرنا ہے ٹھیک ہے اون ریکویسٹ آف انویسٹی گیٹر ہو گیا مطلب انویسٹی گیٹر بھی کبھی کبھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آیا کس نے زیر کھا رہی ہے بچہ ہو اگر اس نے کوئی گولیاں کھا رہی ہے گندہ موالی تو وہ بھی ہو سکتا ہے اون پوست مارٹم آپ دی دیکمپوزڈ باڈی ہو گیا مطلب کہ یہ جو ہے نا وہ زندہ لوگوں پر بھی کیمیکل سپیسیمن کو نا کولیکشن کے لیے اگر آپ کے پاس امرجنسی میں آگر اس کے علاوہ تو پوست مارٹم کے دیکمپوزڈ باڈی کو پتھنے کرنا ہی کرنا ہے اب وصراز تو بی ٹیکن یہ بہت امپورڈٹ ہے مطلب ہم نے کون سے وصراز کو کب کس کس تکا لینا ہے ٹھیک ہے وصراز تو بی ٹیکن کب کب لینا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس موقع بوٹلز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لے گا بوٹل وان یہ بی وان میں لکھ رہا ہوں بوٹل وان میں آپ کو بعد میں لکھاؤں گا بھی بوٹل وان میں کیا ہے جو ہم نے نمبر وان لکھا ہو آپ نے اس کے اندر سٹومک لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے میتہ شیدہ اس کا کارڈا ہے وہ اور اس کے سارے کے سارے کونٹینٹس جو بھی کھانا کھونا ہے نا پہلی کیا کرنا ہے سٹومک کو جانا وہ دونوں طرف سے لائی ایٹ کرنا ہے بھی کارڈکیںڈ سے بھی دیوڈینل اینڈ سے ب مطلب یہاں سے لیسر کرویچر سے نا ہم نے ایک کٹ لگاتے دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جتنا بھی کنٹ ہوتا ہے اس کو بوٹل وان میں ہم ڈال دیتے ہیں اور بوٹل وان کا کوئی کام نہیں ہے کٹ لگانا لیسر کرویچر پہ جتنا بھی کنٹ ہوتا ہے ہم نے بوٹل وان میں ڈال دینا ہے بوٹل 2 کا کیا کام ہے بوٹل 2 بوٹل 2 کے اندر آپ نے دیکھو سٹومی کے ملکل ساتھ کیا پڑا ہوتا ہے لیور نا تو آپ نے جو لیور کے ہیں نا وہ بوٹل 2 میں مطلب آپ نے لیور کا کونٹائنڈ لینا ہے سکسٹی اگر وہ ہوگا ہے لیور سے ریلیتی جو بھی انجریز ہیں یا پھر ورہ سے ریلیڈی جو بھی ہے وہ سارے کے ساتھ اس کے اندر ہوگا سکسٹی انس ڈال دینا ہے لیور کٹ کے اس کے اندر ڈال دینا ہےieuxینٹی ہیں کہ مہاریات کے سارے کے سارے کا ساتھ اس کے علاوہ لیور کی سائٹ پر جوتے ہیں وہ سپلین ہوتی ہے تو آپ نے سپلین کا ہاف سپلین پوری نہیں لیٹی کے لی کہonom جول پوری ادھر ہوگا 60 اور سلیور ہو گیا ہاف سپلین ہو گیا اس کے علاوہ 1 کیڈنی دونوں کے اندر ہیں تو 1 کیڈنی only 1 کیڈنی جو ادھنا بوٹل 2 کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ممرضی اگر لیور سے لیور ڈال ہو ہاف سپلین ہے یا پھر کیڈنی ہے وہ آپ نے بوٹل 2 کے اندر ہی ڈال لی ہے اور کسی بوٹل کے اندر نہیں ڈال لی یہ کچھ پروٹوکوز داتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بوٹل 3 آپ نے لے لی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر جتنی بھی سمال انٹرسٹین کے کونٹینٹ ہے نا 3 فیٹ آف دی سمال انٹرسٹین پر افیشلی جو اپر پارٹ آف لائیٹنگ کی بوت ہنڈ ہو گیا دونوں ہنڈ سے اس کو لائیٹ کر کے نا جو اپر پارٹ ہے نا وہاں سے جتنا بھی کونٹینٹ ہے سمال انٹرسٹین کا وہ آپ نے بوٹل 3 کے اندر سمال انٹرسٹین کا کونٹینٹ جو اوپر اوپر والا نا اسٹرومی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ اپزارشن ابھی کام ہوئی ہوتے تو اس سے ایزی لی بتا چل جاتا ہے بوٹل 4 اب ہو گیا بی 4 اس کا کیا کام ہے پریزرویٹیو یوزڈ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک سمپلی جو ہے نا وہ 4 میں پریزرویٹیو ہو گیا اس کے علاوہ جو بھی ایمپیولز ہیں 5 to 10 ایمل جتنے بھی ایک بچی گزیز ہیں اور یورن کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ پریزرویٹیو مطلب اگر ڈیڈ برڈی ہے تو اس کے مثالیں کے اندر بلیڈر کے اندر کچھ نہیں کوئی یورن ہوگا تو وہ ہم نے سمال ایک جار ہوتا ہے ٹھیک ہے یورن جار بھی اسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کے لیے سپیشل تو اس کے اندر ہم جو سارے کسری کولیکشن کر لیتے ہیں تو یہ چار بوٹل آپ کو امپورنٹ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ چار بہت امپورنٹ یہ آپ کو فنگر ٹپس پر آنے چاہیے باقی جو ہے اگر پیتھالوجسٹ کے لیے سپیسیمن سینڈ کیا جاتے ہیں یہ سارے کے ساری بوٹل پیتھالوجسٹ کو ہم نے سینڈ کرنی ہے کولیکشن سیمپل میں ہر سپیسیمن تو نہیں سینڈ کرنے لیکن جو جو آپ کے پاس اگر کیس آئے جس کے اندر رول آف ڈیزیز ہو مطلب کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ مار رہا ہے یا مار گیا ہے ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی سپیسیمن ہیں وہ آپ نے سرنے لیور سیروسیز ہو کہا ہے تو وہ بیماری ہے نا ایک قسم کی اگر وہ ڈیتھ کیسے ریلیٹیڈ اس کی قاد آپ ملوم کرنے تو لیور کا سپیسیمن آپ جیار ٹو اٹھا کے اسے دیں کہ بہتھارو جس کو یہ چیک کرو اگر کسی بھی جو ہے نا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چاہلا کہ دیتھ ہوئی کس وجہ سے ہے تو تب بھی ہم یہ سپیسیمن دے دکھتے ہیں جو ہے آپ کو کچھ ایسی چیز مل جاتی اس نے زیار کھائی یا کوئی گولیاں کھائی ہیں تو وہ سارے اسی کی مارٹم نمبر آپ کو لکھنا ہے نمبر ایک بات یہ جو نہیں بھولنا اس کے بعد جو نہیں بھولنا وہ ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم ٹھیک ہے یہ نہیں بھولنا اس کے بعد جو ہوتا ہے نا نیم آف دیڈ باڈی آپ کو نیم آف دیڈ باڈی اگر لا بارس ہے تو اس کے لئے لیدہ سے ٹیگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیم آف دیڈ باڈی آپ لکھ سگنیچر آف ڈاکٹر آپ نے نا وہ لازمی کرنے ہیں جو بھی وہ ڈاکٹر اس کو کر رہا ہے اس کے بعد پھر پولیس سٹیشن نمبر بہت امپورٹنٹ ہے پولیس سٹیشن نمبر ٹھیک ہے جس کی کاروائی اچھی ہے وہ بہترین ڈاکٹر ہے ابھی تک پاکستان میں یہ میرا پرسنل ایکس پیس ہے اب کچھ ایسے کیسے جاتے ہیں جن کے اندر پوائزننگ ہوئی پڑی ہے بہت زیادہ تو ہم نے پھر یہ تو اتنی انفارمیشن نہیں نہ دیتے تو اگر ایڈیشنل پوائزننگ کی کوئی بات کرے جسے ڈیتھ ہوئی تو آپ کیا کریں گے اس کو کنفرم کرنے ہی ہنڈر ایمیل جو بلڈ لیں گے کہاں سے جو آپ کی پیریفرل وین ہے ٹھیک ہے وہاں سے پلس سیریبر سپانیل پیوٹ دیماغ سے اگر تو آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ باربی چوریٹس پلس اوپیم کی پویزنگ ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سارے کے سارے سپیسیمن لے لینا ہے اگر ایش چین ہو گیا یا سائن نائیڈ ہو گیا یا سائن نائیڈ ہو گیا یا سپیلنگ کسی دیکھ لینا کاربن مونوکسائیڈ ہو گیا یا کول اگر کسی کوئلے کی بھٹی میں کام کر رہا تھا یا کلورو فارم سونگ لی ہے تو ہم کون سیمپل لیں گے ہنڈرڈ ایمل بلڈ جو ہے نائیڈ کیس میں کون سے لینا ہے ہارٹ سے لینا دل سے آپ انجیکشن مار کے وہاں سے بلڈ لینا اور سارے سارے مٹیریز لے لینا برین یار کیا ہو گیا مجھے اگر تو اگر تو اس نے کھا لی ہے نا مطلب کوئی حکیم وغیرہ کی دعائی کھا لی مومن حکیم ملٹی سیدی دعائی دیتے تو آپ نے سپائنل کارڈ کا سپیسیمن لینا ہارٹ کا لینا اور ون ہاف برین یہ آپ کو سپیشنٹ ہوں گے ادرب بون میرو لے سکتے ہیں نیلز لے سکتے ہیں سکین لے سکتے ہیں ہیر لے سکتے ہیں یا بون کا اپنا پھار لینے یا بون میرو دونوں میں دونوں اچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ساری جو اس کی ہے نا ایڈیشنل پریزرویٹیو ٹو بی یوز وہ کب کب ہم نے کہا آپ جس طرح فیرون کی لاش کو نا ممی کو ہم نے پریزرو کیا ہوا ہے تو اسی طرح پریزرویٹیو جو ہے نا وہ بی سراز کی کو نا جو پوٹریفکیشن ان کے توڑ پھڑے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہم پریزرویٹیو یوز کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہے مطلب ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں سیچیوریٹڈ سلوشن اور کامن سالٹ کامن سالٹ کا جو ہوتا ہے نا سیچیوریٹڈ سلوشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے جتنے بھی کاربولیک جتنے بھی آپ کے پاس پوائزننگ کے کیس ہیں پوائزن کے ان کیسیز کے اندر آپ سیچیوریٹڈ کامن سالٹ جو ہے نا وہ یوز کر دیں گے اور اگر ایسیڈ کی بات کریں تو کاربولیک ایسیڈ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے نا اس کے اندر انوالو باقی جو ہے نا سیچیوریٹڈ سلوشن آف سالٹ اور کسی ایسیڈ کے لیے نہیں لیکن باقی تمام پوائزن جو ہے نا ان کے لیے یہ اگر اس سے کوئی پوائزن ہوئی تو آپ یہ والا سالٹ سلوشن دیں کہ نا اس کی آرگن کو پریزرب کر سکتے ہیں کیونکہ پوائزن تو تھوڑتا ہے پھر آپ کو بتا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ریکٹی فائیڈ جو بھی سپریٹ ہمارے پاس آجاتا ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے ہمارے پاس پریزربیٹیو کے طور پر اس کے اندر کیا کہاتا ہے نائنٹی پرسنٹ ایتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل سی ٹو ایچ پائی وہ آج ہوتا ہے نا ایتھائل الکوہل یہ آپ نے ہوتا ہے اور میتھائیلیٹڈ سپریٹ اس کا دوسرا نام یہ ہے میتھائیلیٹڈ سپریٹ آپ نے کمیسٹی کے اندر بھی بڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر کی کمیسٹی ہاں میتھائنول بھی سے کہتے ہیں اب یہ ان ایسیڈ پوائزننگ ان ایسیڈ پوائزننگ کے اندر یوز ہوتا ہے جو آہ آلماس سارے کے اندر آپ کہہ لیں صرف کن کن پوائزننگ کے اندر آپ ایریکٹی فیٹ سپریٹ کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کام نہیں کرے گا اگر تو پوائزننگ اس کو کاربولک ایسیڈ کی ہوگ چکی ہے اس کے اندر آپ یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ الٹا اور نقصان کرے گا ایسیڈ کے لیے پریزرویٹیگ اگر اس کی پوائزننگ ہو گیا یا پھر اس نے الکوہل پی لیا تو اس کے اندر نہیں ہوگا یا اس نے فینول پی لیا ٹھیک ہے فینول کی پوائزننگ ہے اس کے لیے یا پھر پیرالڈی ہائیڈ اس کے لیے نہیں یوز کر سکتے یا فاسپورس اگر اس نے کھات وغیرہ کھا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ چھے جو پوائزننگ ان کو چھوڑ کر باقی سب جو بھی پوائزننگ ہوگی نا فوڈ پوائزننگ ہوگی جو بھی ہے تو اس کے لیے آپ ایکٹی فائیڈ سی پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر وہ یہ کاربولک ایسیڈ کر سکتے ہیں باقی سارا نہیں ہوگیا باقی تمام پوائزننگ اس کے اندر یہ کاربولک ایسیڈ الکوہول ایسٹک ایسیڈ پینول پیرالڈی ہائیڈ اور فاسپورس اس کو چھوڑ کر جتنی بھی پوائزنن اس کے لیے یہ یوز کر دیں اچھا سی ایک ہوگی سیچوڑیٹڈ سلویشن ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے فامالین دیکھیں نا آپ گر سنا ہوگا یہ آپ نے ہسٹو یا ڈی ایچ کے اندر دیکھیں اور ٹین پرسنٹ جو رہا وہ فامالین ہمی یوز کرتے ہیں فار ہسٹو پیتھولوجیکل اگزیمینیشن کے لیے ہسٹو پیتھولوجیکل اگزیمینیشن کے لیے ہم ٹین پرسنٹ فامالین اچھا یورن جو ہوتا ہے اس کو کس طرح پریزر کرنا ہے اس کے لیے پانچ چھے مہتر مطلب آسانی سے ہم پریزر کر سکتے ہیں یا تو آپ یہی ریکٹیفائیڈ سپرٹ آپ کامن سالٹ لینے ٹھیک ہے ریکٹیفائیڈ سپرٹ آپ کامن سالٹ یہ لینے کتنا وان پیپٹی ٹو ٹو ہنڈر ایمل جو ہے وہ یورن کے در ڈالتو وہ پریزر ہو جائے گا یورن کے کونٹنٹ سارے کے در یا پھر دوسری نمبر پر وہی ریکٹیفائیڈ سپرٹ اگر ڈال دو یا پھر ایچ سی ایل جو تھا نا کنسنٹریٹیڈ ڈائیلیوڈ نہیں کنسنٹریٹیڈ ایس سی ایل فائیو میلی گرام آپ یورن کے اندر ڈال دو یا پھر سوڈیم بینزو نیٹ ٹھیک ہے فوکس کو کیا ہوگیا سوڈیم بینزو نیٹ ابھی آپ ڈال دوگے نا وان گرام تو اس کے ذریعہ بھی آپ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے نا وہ بوٹلز دکھا دوں اگر یہ آپ کو کچھ نا کچھ آئیڈیا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ نے لیب کے اندر بھی دیکھے ہوگی اس طرح بوٹلز بڑی چھوٹی 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 اس طرح سب سے بڑی سٹومک اس کے چھوٹی میں لیور ہو گیا سپلین ہو گیا وہ سارے ارگن اس سے چھوٹی سے پھر ہم نے سمال انٹرسٹین ڈالنے تھی اس کے علاوہ بھر یورن کے لیے کچھ ہوتی ہیں بوٹلز یہ کچھ یورن کونٹینر ہوتی ہیں بوٹلز یہ پیشنٹ کو دی جاتے ہے اس کے پاس اندر باقی پریزرویٹیو ڈال دیتے ہیں اگر زیادہ دیر تک اس کو سٹور کمی ہے لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو کمنٹ سیکشن اوپن بتا سکتے تک یو سو مچ اللہ حافظ